ابھی سنواتے ہیں تمہیں قوالی بیٹھئے گوگا جی ڈھاکر صاحب کہاں ہے تمہارا قوال حضور میں نے آدمی بھیج دی ہے بس آتا ہی ہوگا بلانے کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں ڈھاکر صاحب زبردستی کرنے سے تو ایک توایب بھی نہیں آتی تمہاری یہ مجال کہ ڈھاکر صاحب کے سامنے اتنے اوچھوں سر میں بات کرو تمہارے آدمیوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ پہلی یہ میں پروگرام لے چکا ہوں نہیں آسکتا مطلب نہیں آسکتا کوئی مائی کا لال زبردستی نہیں کر سکتا سمجھے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں شنکر جب گلے سے گا سکتا ہے کئی خوبڑی گھومینا تو دشمن کو جلا کر خاک بھی کر سکتا ہے سنو برکردار ہمارے مہمان تمہارا گانا سننا چاہتے ہیں اگر آپ کے مہمانوں کو ہمارا گانا سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ آج میرا پروگرام ہے ٹکٹ خرید کر آ جائیں سنا دیں گے ایک منٹ ایک منٹ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو جتنا بھی کما لیتا ہوں خوش ہوں دو روٹی کے ساتھ پبلک کا پیار مل جاتا ہے اس سے زیادہ ایک کلاکر کو اور کیا چاہیے ہم نے تمہیں ایک معمولی کانسٹیبل سے اس علاقے کا انسپیکٹر بنوایا اس لیے کہ یہ دو کوڑی کا قوال اس طرح سے ہماری بیزدتی کر کے چلا جائے تھاگر صاحب میں اس قوال کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آج کے بعد یہ گانا گانا ہی بھول جائے گا